موسیقی جارو مجھے معاف رکو میں تشے میں ہوں عام طور پر فلموں میں ادکاروں کی مختلف اقسام ہوتی ہیں کوئی ہیرو ہوتا ہے تو کوئی ویلن کے طور پر کامیاب ہوتا ہے کوئی مزاہیہ ادکاری میں نام پیدا کرتا ہے تو کوئی معامل ادکاری میں مشہور ہوتا ہے جبکہ وہ بھی ادکار ہی ہوتے ہیں جو سارے عمر ایکسٹرا یا فاضل ادکاروں میں شمار ہوتے ہیں ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ہیرو ہیرون کو زیادہ عزت و تقریم بخشتے ہیں اور انہی کے شادیانے بجائے جاتے ہیں جاہے وہ پورے کریئر میں ایک ڈائلوگ بھی ڈھنگ سے نہ بول پائے ہوں اور بس بڑے بڑے گلوکاروں کے گیت اور بڑی کہانیوں کی وجہ سے ہٹ ہوں یہ بدقسمتی اپنی جگہ مگر ان سب میں ایک ایسا ادکار بھی تھا جو اس تمام تر تقسیم سے بالتر تھا اور وہ نام آغا تالش کا ہے جنہیں پاکستان کا سب سے بڑا ورسٹائل اور سب سے بڑا کریکٹر ایکٹر ادکار مانا جاتا ہے اور ساری تاریخ میں علاؤد دین ایک ایسا نام ہے جو ان کے ہمپلہ کرا دیا جاتا ہے آغا تالش نیچرل ادکاری کی اکیڈمی تھے ان کے جملوں کے ادائیگی گانے کی ایکس بندی مزاہیہ یا منفی کردار ہیرو شپ کا دور سب اتنا نیچرل تھا کہ لوگ اشش کر اٹھے ان کے نبھائے ہوئے کردار نقش ہو گئے اور سبھی نے ان کے نقوش پر چلنے کی کوشش کی مگر چند ایک کے سوا کوئی اس روایت کو قائم نہ رکھ سکا آغا تالش نے ساڑھے چار سو فلموں میں سینکڑوں کردار نبھائے شاید ہی کوئی ایسا کردار ہوگا جو انہوں نے نہ نبھایا ہو کبھی وہ جج بنے تو کبھی وکیل کبھی ہیرو بن کر دلوں پر راج کیا تو کبھی ویلن کے روم میں نظر آئے کبھی مزائیہ کردار کے طور پر لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیریں تو کبھی سنجیدہ کرداروں میں سماجی برائیوں کو سامنے لائے اور لوگوں کو رونے پر مجبور کر دیا آغا تالش حقیقت میں ودکار تھے جنہیں صحیح معنوں میں حرفن مولا فنکار کہا جا سکتا ہے اور اس حرفن مولا فنکار نے اتنے بڑے مقام کی پوری پوری قیمت چکائی تھی اسے یہ مقام کوئی پلیٹ میں رکھ کر نہیں دیا گیا بلکہ ستی نوکری کر کے پہ درپے نکامیوں کے بعد انہیں یہ مقام حاصل ہوا اور دیکھئے کہ پاکستان فلم ڈسٹری کے لیے لازم و ملزوم سمجھ جانے والے آغا تالش کو کتنی ہی دفعہ سٹوڈیوز میں داخل تک نہ ہونے دیا جاتا اور اگر داخل ہو جاتے تو پروڈیوسرز ان کا مزاک اڑا کر باہر نکال دیتے آغا تالش 1927 کو پٹیالا انڈیا میں پیدا ہوئے ان کے اباؤ اجداد کا تعلق ایران سے تھا لیکن 1899 میں وہ بھارت کے شہر لدیانہ میں ہجرت کر گئے آغا تالش کے والد ایک پولیس آفیسر تھے اس لیے ان کا اکثر اوقات تبادلہ ہوتا رہتا تھا اور آغا تالش بھی اپنے والد کے ساتھ بڑے سغیر کے کئی بڑے شہروں میں رہے ان کا بچپن بھارت کے شہر متھیرہ میں گزرا آغا تالش کو بچپن سے ہی فلموں میں کام کرنے کا شوق تھا اور اس شوق کی تکمیل کے لیے وہ بڑے سغیر کے سب سے بڑے فلمی مرکز ممبئی چلے گئے اس وقت بڑے سغیر کے تین ہی بڑے فلمی مرکز تھے جن میں ممبئی کے علاوہ کلکتہ اور لہور کا نام آتا ہے آغا تالش کا فلم دنیا میں کوئی بھی جاننے والا نہیں تھا وہ فلموں میں کام کرنے کے لیے دھکے کھاتے رہے لیکن انہیں کہیں بھی کام نہ مل سکا آغا تالش نے حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے ممبئی کے ایک سٹوڈیو میں آفس کی ملازمت اختیار کر لی تاکہ سٹوڈیو کے اندر جانے کا موقع تو ملے آغا تالش سٹوڈیو کے اندر کام کرنے لگے اور اپنے لیے موقع تلاش کرتے رہے اور اسے اسنا میں ان کی ملقات بڑے سغیر کے مقبول ترین شاعر ساہر لتیانوی سے ہوئی چونکہ دونوں کا تعلق لتیانہ سے تھا اس لیے دونوں کے درمیان بہت اچھی ہامانگی ہو گئی آغا تالش نے ساہر لتیانوی سے اپنی ادکاری کی خواہش کا اظہار کیا اور انہوں نے اپنے دوست کی فلم سرائے کے پھیرے میں انہیں کام دلوایا جو کہ انیس سو سنتالیس میں ریلیس ہوئی تھی یہ فلم بھی اتنی کامیاب نہ ہو سکی تھی اور دوسری جانب یہ سال تقسیم ہند کا سال تھا آغا تالش اپنی فیملی کے ساتھ لہور آگئے تھی اور انہوں نے لولی وڈ کے لیے کام کرنے کا فیصلہ کیا دوسرے شعبوں کی طرح پاکستان کے فلم رسی بھی بہرانوں کا شکار تھی فلم بنانا اور چلانا بہت مشکل تھا کیونکہ پاکستان میں بھارتی فلمیں ازادانہ چلا کرتی تھی اور بڑے بڑے سٹوڈیوز بھارت کے حصہ میں آئے تھے خیر آغا تالش نے اپنی جدو جہود جاری رکھی تقسیم ہند کے بعد وہ پہلی مرتبہ فلم ناتھ میں نظر آئے جو ان کے کریئر کی دوسری مگر پاکستان میں پہلی فلم تھی ابتدائی دنوں میں ایک معمولی ادھکار کے طور پر کام کر رہے تھے اور حیرت انگیز طور پر اس فلم کے بعد آغا تالش کی اگلی فلم میں پانچ سال کا وقفہ آیا آغا تالش کی اصل کریئر کا آغاز انیس سو چھپن کے سال سے ہوا ابتدائی طور پر وہ فلموں میں ہیرو اور سیکنڈ ہیرو کے طور پر نظر آئے اور پھر کریکٹر ایکٹر کے طرف ان کا روجان بڑھتا گیا آغا تالش فلموں کے لیے اتنے لازم ملزوم ہو گئے کہ انیس سو چھپن سے لے کر ان کی حیات تک ہر سال مسلسل ان کی فلمیں پردہ سکرین کی زینت بنتی رہی جاہے وہ اردو فلموں کا دور تھا یا پنجابی فلموں کا وہ ٹاپ آف دی لسٹ رہے انیس سو چھپن کا سال آغا تالش کے لیے خوشحالی کا پیغام لے کر آیا اس سال ان کی یادگار ترین فلموں میں جبرو گوڑا گوڑی اور فلم دربارے حبیب شامل تھی اور تینوں فلموں میں آغا صاحب منفرد روب میں دیکھے گئے اکمل خان کی فلم جبرو میں انہوں نے ایک مزاہیہ کردان نبایا تھا جبکہ فلم گوڑا گوڑی میں وہ مسدت نظیر اور لالا صدیر کے ساتھ سیکنڈ ہیرو کے طور پر دیکھے گئے جبکہ فلم دربارے حبیب ان کی سولو ہیرو پہلی فلم تھی جس میں ان کی ہرون یاسمین تھی یہ ایک مذہبی موضوع پر بنائی گئی سلور جبلی فلم تھی جس کے ہدایتکار شان شاہد کے نے انہیں عبام الناس کا پسند دیدہ اداکار بنا دیا تھا اور اس شہرت کی وجہ ان پر فلم آیا گیا لا زبال گیت یارو مجھے معاف کرو میں نشے میں ہوں تھا آغا تالش نے جس نیچرل انداز میں یہ گیت اکس بند کروایا تھا وہ اپنی مثال آپ ہے اس فلم کے گیتوں نے نہ صرف آغا تالش کو مقبول کر دیا تھا بلکہ اداکارہ نیلو بھی عمر ہو گئی تھی جن پر گیت آئے موسم رنگیلے سوہانے فلم آیا گیا تھا فلم سات لاکھ نے باکس آفیس پر سلور جبلی منائی تھی اور لاکھوں روپے کا بزنس کرنے میں کامیاب ہوئی انیس سو ٹھاون میں آغا تالش ایک اور انتہائی یادگار فلم توحید میں بطور ہیرو نظر آئے تاریخ میں اس فلم کی خاص اہمیت ہے کیونکہ یہ پاکستان میں مذہبی نویت پر بننے والی منفرد اکلوتی فلم تھی اس فلم میں قرآن مجید کی آیات سے ریلیٹ کر کے یہ ہے کہ ایسے خوشک طریقے سے بنائی جانے والی فلم ناکام نہیں ہوئی بلکہ درمیانے درجے کا بزنس کرنے میں کامیاب ہوگی تھی اس کے وجہ یہ تھی کہ اس دور میں ٹی وی اور جرائد وغیرہ نہیں ہوا کرتے تھے لہٰذا لوگوں کے لیے ایسی معلومات بہت دلچسپی کی حامل تھی فلم توحید میں آغا تالش کی جوڑی مقبول ترین ہیرون نئی اور سلطانہ کے ساتھ تھی آغا تالش کی ہر سال درجنوں فلمیں ریلیس ہوتی تھی اور ان کی یہ خاصیت تھی کہ وہ ہر فلم میں ایک منفرد کردار میں نظر آتے کبھی وہ پولیس افسر ہوتے تو کبھی بہاگی ہو کر اسی پولیس سے بھاگتے کبھی وکیل بن کر جج کے سامنے مائل آڈ کرتے تو کبھی جج ہو کر فیصلے سناتے کبھی ان کے کردار استاد کی اہمیت پر روشنی ڈالتے تو کبھی تعلیمی نظام کے خرابات کو دکھایا جاتا کبھی ہنساتے اور کبھی رولاتے کبھی ہیرو تو کبھی ولن یہی روایت تھی اس عظیم ادھکار کی ادھکاری کے ریال سے ان کی ایک اور بہت بڑی فلم شہید تھی جس میں انہوں نے ایک تاریخی کردار نبایا تھا فلم شہید ریال شاہید نے لکھی تھی فلم کے ہیرو اجازت تھے لیکن جو کردار لوگوں کی دلوں میں نقش ہوا وہ کردار آغا تالش کا تھا انہوں نے فلم میں ایک انگلیش مین اجنمی کا کردار نبایا تھا جو کہ سہرائے عرب میں تیل دریافت کرتا ہے اور اس تیل کی دریافت میں ان کی محنت جد و جہود اور لگن کو کمال انداز میں دکھایا گیا تھا شہید ایک گولڈن جبلی فلم تھی اور اس سے متاثر ہو کر 1981 میں فلم وطن بنائی گئی تھی آغا تالش پاکستان کے وہ واحد ادھکار ہیں جو آج اپنے نبائے کرداروں کی وجہ سے جانے جاتے ہیں گیتوں کی وجہ سے اپنا نام زندہ رکھنا قدر آسان ہوتا ہے کیونکہ اسے دوسرے سنگر آ کر گاتے ہیں اور انسان ہمیشہ زندہ رہتا ہے لیکن فلموں میں اپنی کرداروں سے زندہ رہنا بہت بڑی بات ہے اور یہ کردار چند ہی لوگوں کو نصیب ہوتے ہیں جیسا کہ 1979 میں ریلیز ہونے والی پاکستان کی پہلی ڈائیمنڈ جبلی فلم زرکا میں ان کا اسرائیلی افسر کا کردار بھی ایک ایسی ہی انتیازی حیثیت رکھتا ہے اس کے علاوہ 1972 اور 1975 میں ریلیز ہونے والی فلموں میں بلترتیب امراؤ جاندہ اور زینت میں وہ نواب کے کردار میں نظر آئے تھے اور 1970 کی بلک بسٹر فلم بڑے میاں دیوانے میں وہ ایک یکسر مختلف مزاہیہ کردار میں دیکھے گئے اور لوگوں کو ہنسانے میں کامیاب ہوئے آغا تالش فلم رسی کے لیے بہت بڑا ساسا تھے ادھکاری ان کا اوڑنا بچھونا تھا وہ اپنی پوری زندگی یہی کام کرتے رہے ان کی وفات 1998 میں ہوئی اور ان کی فلمیں دو سال بعد تک بھی ریلیز ہوتی رہیں آغا تالش نے اپنے کریئر میں ساڑھے چار سو کے قریب فلموں میں کام کیا جو کہ بہت بڑا لینڈ مارک ہے آغا تالش کے بغیر فلمی تاریخ ادھوری رہے گی اللہ تعالی انہیں جنتوں میں عالی مقامتہ کریں